بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض زاجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو پاکستان کے اندر پاکستانی سیاست میں صحافت میں یا پھر کھیل کے میدان میں جس کا نام عمران خان کے نام کے ساتھ جڑ گیا وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا چاہے وہ نام ریحان خان کا ہو یا پھر مومنہ وحید کا پاکستانی سیاست میں صحافت میں میڈیا میں ان دنوں ایک کردار مومنہ وحید کا بڑا چرچہ ہے جو کہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی منحرف رکن ہے مومنہ وحید پنجاب اسمبلی سے پاکستان طریقہ انصاف کی مخصوص نشست پر پنجاب اسمبلی کی رکن ہے اور انہوں نے عمران خان سے بغاوت کر کے پرویز علائی کو اعتماد کا ووٹ نہ دینے کا اعلان کر رکھا ہے اور اپنے اس اعلان کے بعد سے وہ جنگ جیو گروپ سمیت عمران خان کے تمام تر مخالف ٹی وی چینلز کی ڈارلنگ بن گئی ہیں اور آج صرف ایک دن کے اندر وہ کم بیش نصف درجن کے قریب ٹی وی چینلز کی سکرین جن میں سما ہم اے آر وائے اور جیو شامل ہیں ان پر وہ جلوہ گر ہوئیں اور وہاں پر انہوں نے خود کو جو ہے وہ اپنی اوقات سے زیادہ بڑا کر کے پیش کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اگر عمران خان ان کو ملا لیں ان کو قائل کر لیں تو پھر وہ پرویز علائی کو اعتماد کا ووٹ دیں گی آخر کار یہ مومنہ وحید ہیں کون مومنہ وحید کو پاکستان تحریک انصاف میں کس نے پہنچایا جنرل رانی کا مشہور جو سیاسی تاریخی کردار ہے پاکستان کا اس کا مومنہ وحید کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اسی طرح سے نیوٹرلز پاکستانی سیاست میں نیوٹرلز کا شور گزشتہ چند ماہ سے خاضا ہے کیا نیوٹرلز کے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی تعلق ہے مومنہ وحید کا یہ تمام تر تفصیلات اس اہم ترین ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ اس وقت ایک بار پھر پاکستانی سیاست اور صحافت کے اندر عمران خان کے خلاف جنرل رانی کا استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرلز اور خفیہ ہاتھ عمران خان کی کوئی جنرل رانی نہیں ڈھونڈ سکے اس لیے اب مختف طریقوں سے عمران خان کے خلاف سادشیں کرنے کی کوششیں جاری ہیں پرویز علائی عثمان بزدار ایک انار دو بیمار کا معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ایک حیران کن اور بڑا مطالبہ آرمی چیف سے براہراس جی ایچ کیو سے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے سارا معاملہ کیونکہ جڑا ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں پرویز علائی کے ووٹ کے ساتھ تو جناب اعتماد کے ووٹ کے ساتھ تو پنجاب اسمبلی میں آج ایک بار پھر ہنگامہ آرائی ہوئی اجلاس جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دیا گیا اور دوسری آج کی جو بڑی خبر ہے گیارہ جنوری کے حوالے سے وہ ہے جناب اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر گورنر کی جانب سے پرویز علائی کو ہٹانے کے خلاف کیس کی جو سمات ہے وہ بھی آج ہونے جاری ہے ویڈیو کے بیک گرونڈ کے طور پہ چاکہ ہم مومنہ وحید کا تمام تر معاملہ آپ کے سامنے رکھ سکیں آپ کو بتا سکیں گے یہ کردار پاکستانی سیاست میں کیسے انٹر ہوا اس وقت میڈیا کی ڈارلنگ بننے کی ان کی وجوات کیا ہیں یہ بیک گرونڈ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ معاملہ ہے پرویز علائی اور عثمان بزدار کا اور پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کا تو جناب ایک تو اسمبلی کا اجلاس کل تک ملتوی ہوا دوسرا آج اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر گورنڈ کی جانب سے پرویز علائی کو اٹھانے کے خلاف کیس کی سماعت ہوگی اچھا اس کے بعد پھر جناب فواد چودری کا اہم ترین بیان پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماد جنہوں نے ذکر بھی کیا آرمی چیف کا بھی ذکر کیا انہوں نے مومنہ وحید کا بھی ذکر کیا اپنی ایک ہی سٹیٹمنٹ کے اندر اور اس کے اوپر پھر مومنہ وحید کا رد عمل بھی آیا فواد چودری کا کہنا تھا کہ آرمی چیف سے درخواست ہے اپنے ادارے کی غیر جانبداری یقینی بنائیں اور انہوں نے کہا کہ ان کا اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ورکنگ ریلیشنشپ چاہتے ہیں لیکن آرمی چیف سے درخواست ہے کہ اپنے ادارے کی غیر جانبداری کو یقینی بنائیں واضح رہے کہ عمران خان قدشتہ تین دنوں سے ایک ہی بات بار بار کر رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت غیر جانبدار نہیں بلکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ارکان کو آج بھی کالز آ رہی ہیں اور کچھ مخصوص سیاسی جماعتوں کے حق میں الیکشن سے پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جوڑ توڑ جاڑی ہے حواد چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ارکان سوائی اسمبلی کو نامعلوم نمبروں سے فون آ رہے ہیں عمران خان نے بھی یہ کہا تھا کہ ابھی تک فون آ رہے ہیں اور خاتون رکن اسمبلی مومنہ وحید کو کر لوٹی بنایا گیا ہے مومنہ وحید کا انہوں نے ذکر کیا جن محترمہ کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں تفصیل بیان کرنے جا رہا ہوں ان کے متعلق فواد چودری نے کہا کہ انہیں پانچ کروٹ روپے دے کر لوٹی بنایا گیا اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے بعض علکوں کی جانب سے ایک عرب روپے سے زائد کی پیشکش پاکستان طریقہ انصاف کے پانچ سے دس ارکان کو کی گئی لوٹا بنانے کے لیے اور پرویز علائق کے حق میں اعتماد کا ووٹ نہ دینے کے لیے اور آگے چل کر فواد چودری نے یہ بھی کہا کہ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی کو بھی ہدایات دی گئی ہیں یہ بہت سنجیدہ نویت کا معاملات ہے آرمی چیف انصاف معاملوں کی شفاف تحقیقات کرائیں پھر اسی دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ جی آئی ٹی جنہوں نے تحقیق کی تھی عمران خان پر حملے کے معاملے کی اس میں اختلافات پیدا ہوئے ہیں اور پھر ایک اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا جو کہ عمران خان کے مخالف ٹی وی چینلز پر بڑے شدومت کے ساتھ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے اب اس بیک گرون کو آپ ذہن میں رکھئے گا تاکہ یہ مومنہ وحید صاحبہ کا سارا معاملہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکے فواد چودری کے اس بیان کے بعد مومنہ وحید کا رد عمل بھی سامنے آیا اور انہوں نے کہ فواد کے ہوتے ہوئے عمران خان کو دشمن کی ضرورت نہیں اور انہوں نے کہا کہ فواد چودری خود بکے ہوئے ہیں اور تحریک انصاف میں بک کر آئے ہیں فواد چودری کا کام صرف الزام تراشی کرنا ہے فواد چودری کے ہوتے ہوئے عمران خان کو دشمن کی ضرورت نہیں فواد چودری پہلے کاف لیگ پریپیس پارٹی میں تھے انہوں نے کہا کہ فواد چودری بتائیں انہوں نے کتنے پیسے لے کر جماعتیں چھوڑیں پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ تحریکت صاف کے مزید پچیس ارکان صبح اسمبلی میں وزیراللہ پرویز الائی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دیں گے میں اپنے ضمیر کی آواز پر پرویز الائی کو ووٹ نہیں دوں گی یہ ضمیر کی آواز کا کیا معاملہ ہے تفصیلات آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں اور فواد چودری کے اسل الزام کے بعد جناب ان کا یہ جو رد عمل ہے یہ سامنے آیا تھا اب اس سارے معاملے کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے وزیر آباد جائیٹی کا معاملہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان نے بھی کہا کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے دباؤ ہے جناب ان کے اوپر اور اس کے بعد پھر یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئیں کہ اختلافات بھی مہا پیدا ہو گئے ہیں عمران خان کا ایک اور اہم بیان جس کا اس معاملے کے ساتھ گیرہ تعلق ہے آگے چل کر بننا ہے وہ پہلے سننے پھر مومنہ وعید کے معاملے کی طرف واپس آتے ہیں عمران خان نے یہ کہا کہ کل ادم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کا فیصلہ تمام سٹیک ہولڈرز نے کیا تھا اور مجھے یہ مشہور کر دیا گیا کہ میں طالبان خان ہوں اس وقت کی تمام تر سیاسی جماعتیں جو کہ اسمبلی کا حصہ تھی اسٹیبلشمنٹ تمام تر ادارے جو ہے وہ مذاکرات کی انہوں نے جو ہے وہ بات کی تھی اور پھر عمران خان نے آگے چل کر یہ بھی کہا کہ افغانستان سے اگر تعلقات خراب کیے تو ملک ایک بار پھر دہشتگردی کی لپیٹ میں چلا جائے گا اور اس وقت جو ملک کے اندر صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے اس جانب عمران خان نے جو ہے وہ اشارہ کیا سمینار سے دہشتگردی کے حوالے سے سمینار سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو ناسمجھ وزیر ہیں وہ جان بوجھ کر غیر ذمہ درانہ بیان دے رہے ہیں اور ایک بار پھر پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں نامناہ جنگ کے اندر دکیل کر عالمی برادری کے کچھ جو جو کچھ عالمی جو پلیئرز ہیں ان کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جانے ہیں اچھا پھر یہ خبر آئی کہ اعتماد کے ووڈ کے والے سے کرکان پنجاب اسمبلی کو غیر حاضر رہنے پر پارٹی ٹکٹ کی پیشکش ہونے لگی عمران خان کے مخالف ترین جنگ جیو گروپ ہی کی یہ خبر ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پالیسی میں کوئی ٹویسٹ آیا ہے یا کیا بجوہات ہیں کہ اب اس قسم کی خبریں اس پلیٹ فارم پر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جناب طریقہ انصاف کے ارکان توڑنے کے لیے کافلی کے ارکان توڑنے کے لیے پی ڈی ایم نے رابطے تیز کر دی ہیں بیک ڈور رابطے تاکہ اعتماد کے ووڈ کے معاملے پر شکست دی جائے غیر حاضر آنے کے لیے مختف ترغیبات دی جا رہی ہیں ارکان کو اور پارٹی ٹکٹ دینے کی پیشکش بھی کی گئی ہے خواتین اور اقلیتی ارکان اسمبلی پر خصوصی فوکس کیا جا رہا ہے ذرائقہ یہ کہنا ہے آپ یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ مخصوص نشست یعنی خاتون رکن پر ہی مومنہ وحید پاکستان طریقہ انصاف کی رکن پنجاب اسمبلی ہیں اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ذرائقہ کے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے خواتین اور اقلیتی ارکان کو غیر حضر کو وزارت علیہ کے حصول کے لیے وفاقی وزراء کی معاملت کریں گے اور معاملے کا بیک گرون یہ ہے کہ چند دن پہلے گورن پنجاب نے وزرائلہ پرویز علیہ کو اسمبلی سے اعتماد کا ووڑ لینے کو کہا تھا تہم اعتماد کا ووڑ نہ لینے پر وزرائلہ کو ڈینوٹفائی کر دیا گیا تھا معاملہ لاہورہی کورٹ گیا تھا آدھا دالت نے اسمبلیانہ توڑنے کی جگیندہانی پر بھال کیا تھا اب اس پر سمات آج کے دن ہے یہ اسمبلیانہ توڑنے کی جگیندہانی پرویز علیہ نے کر آئی تھی اب ذرا آپ یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ پرویز علیہ کی جو ڈبل گئے میں وہ بھی آپ ذہن میں رکھئے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ مومنہ وحید جو ہیں وہ عثمان بزدار کے وزارت علیہ کے دور میں ان کے خاصی قریب رہیں اس کے بعد پھر وہ پرویز علیہ کے بھی خاصی قریب رہیں اور ذرائع اس حوالے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو لوگوں کے قریب پر ہی مبینہ طور پر چند رکان ان کے خلاف بغاوت کا تاثر دے رہے ہیں ان کو ووٹ نہ دینے کے حوالے سے میڈیا پر آکے کمپین چلا رہے ہیں کہ جناب معاملہ کیا ہے مقصد کیا ہے کہ نہ رہے گا بانس تو نہ بجے گی بانسری مطلب اس کا یہ ہے کہ پرویز علیہ خود بھی اعتماد کا ووٹ نہیں لینا چاہتے دو تین مرتبہ وہ یہ بات کر چکے ہیں مقصد ان کا یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیے جانے کے بعد کیونکہ وہ یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ عمران خان کے کہنے کے مطابق کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور اب اگر اعتماد کا ووٹ وہ نہیں لیتے تو اس دوران وقت گزارنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی یہ ان کی ڈبل گیم ہے کہنے کو تو وہ کہہ چکے ہیں کہ جناب اسمبلیاں توڑنے کا جو پروانہ ہے جو تعلیل کرنے کا وہ عمران خان کے حوالے کر چکے ہیں لیکن اسی دوران اسی گیم کے نتیجے میں نون لیگ اور پیپس پارٹی کی انٹری ہوئی انہوں نے تحریکہ دم اعتماد جمع کروائی پھر اس کی واپسی کے والے سے خبریں ہیں پھر معاملہ کوڈ کے اندر گیا پھر ایک نوٹفکیشن گورن کی جانب سے آ گیا یہ معاملہ کیا ہے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں یعنی کہ بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ پنجاب کے اندر نواز لیگ اور پیپس پارٹی تحریکہ دم اعتماد لانا چاہتی ہیں لیکن بیک ڈور جو رابطے جاری ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وقت کے جو ہے وہ گین کیا جائے اس قسم کے حربے استعمال کیا جائے کہ جناب ارکان توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے طریقہ انصاف کو ڈرائی جائے پرویز علیہی کے خلاف پاکستان طریقہ انصاف کے ارکان کے بیانات آئیں تاکہ وہ اعتماد کے وورڈ کی طرف نہ جائیں اور جب تک اعتماد کا وورڈ وہ نہیں لیں گے اس وقت تک جو ہے وہ جو وعدہ انہوں نے کر رکھا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا نونلی گل پیوز پارٹی کی جانب سے کہ معاملہ آئینی قانونی ہے جناب پہلے یہ تو ثابت کریں آپ کی ایک صرف ہے اس کے بعد پر اسمبلیاں توڑیں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی گیم ہے جو کہ اس وقت جو پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے خلاف کی جاری ہے اور اس گیم کے اندر بظاہر پرویز الہی بھی ملوث نظر آتے ہیں ڈبل گیم وہ کر رہے ہیں تاکہ اسمبلیاں جو ہے وہ نہ ٹوٹ سکیں مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے کہ عمران خان کا یہ بیان اس بات کی مزید تصدیق کر رہے گا کہ جناب عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ پرویز الہی جو ہے وہ کیوں کر جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ اسمبلیاں سے اعتماد کا ووٹ نہ لیں مقصد انہوں کا کیا ہے عمران خان کا آج بیان سامنے آیا کہ پی ٹی اے ارکان پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے اور اسمبلی تحلیل کرنے پر آمادہ کریں سینئر رہنماؤں کا اجلاس ہوا زمان پارک میں اور عمران خان نے کرپشن الزمات پر پرویز الہی پر ازارے اعتماد کیا یہ کچھ لوگوں کا دعویات اور کار کے پرویز الہی پر اربوں ربے کے کرپشن کے الزمات کے باعث ان کی مقبولیت متاثر ہو رہی ہے پنجاب میں مخلوط حکومت کے خلاف ایسے الزمات برداشت نہیں کر سکتے پنجاب اسمبلی امریکان کی تعداد مکمل رکی جائے عدالت نے کہا تو اعتماد کا ووٹ لیں گے اور عمران خان کے ریمارکس کے بعد پرویز الہی نے زمان پارکہ دورہ کیا عمران خان کو یقین دانی کر رہی کہ کافلی برپور طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے مونس الہی نے بھی دعویٰ کیا کہ عمران خان نے پرویز الہی کو یقین دلائے کہ جو بھی معلومات ان کے پاس آئیں گی وہ سب سے پہلے پرویز الہی کے ساتھ شیئر کریں گے یہ خبر جنگ جیو گروپ کی جانب سے شائع کی گئی اس کے مختب مقاصد ہے ایک تو کنفیزن پیدا کرنا اور دوسرے عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو مزید بڑھاوا دے کے پاکستان طریقہ انصاف کو مزید کنفیوز کرنا وقت گین حاصل کرنے کی کوشش کرنا جو کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا ہے اور اسی دوران سلمان شہباز کی جانگیر ترین سے ملاقات ہوئی وزیراعظم کا انہوں نے اہم ترین جو ہے وہ پیغام پہنچایا ملکی سیاسی صورتحال کی اوپر بھی انہوں نے بات چیت کی وزیراعظم کی مشیر اون چودری بھی اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ شریک ہوئے اب جناب بات کر لیتے ہیں مومنہ وحید کے بیک گراؤنڈ کی اسیال کورٹ کے ساتھ ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف کی اس وقت یہ مخصوص نشست پر رکنے پنجاب اسمبلی لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے انہوں نے بڑے پپڑ بیلے جو کہ ذرائع کا دعویٰ ہے جو معلومات ہم تک پہنچیں کہ وہاں سے گھریلو اختلافات کے باعث سیال کورٹ سے یہ اسلام آباد پہنچیں جہاں پر انہوں نے ایک بیوٹی پالر جو ہے وہ بھی چلانے کی کوشش کی اور پھر ایک سابق بیوروکریٹ ملٹری اکاؤنٹن جنرل یعنی پاک فوج کے ایک جو ادارہ ہے ملٹری کے ادارے کے اندر ملٹری اکاؤنٹن جنرل جو سابق بیوروکریٹ اور نام ہے جناب جن کا ڈاکٹر وحیر احمد جو کہ شائر بھی ہیں ان کے یہ قریب ہوئیں اور کچھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر وحیر احمد سے دوسری شادی کر رکھی ہے کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو ہے وہ گرل فرنڈ ہیں لیکن بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اس کے ہم تفصیلات میں نہیں جاتے لیکن بہرحال یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ معاملہ ہے کہ ملٹری اکاؤنٹن جنرل پہلے میں آپ کو ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ خبر یہ بتاتی ہے کہ ڈاکٹر وحیر احمد کا مجموعہ کلام پر یہاں اترتی ہیں رومیل ہاؤس آف ابلیکیشنز رولپنڈی نے شائع کیا کتاب کا انتصاب مومنہ وحیر کے نام ہے یعنی وہ ڈاکٹر وحیر صاحب جو کہ شائر بھی ہیں اور ملٹری اکاؤنٹن جنرل بھی وہ رہے ملٹری کے لفظ کے اوپر زور ہے ملٹری اکاؤنٹن جنرل یعنی پاک فوج کے جو ایک ادارہ ہے جو کہ ان کے اکاؤنٹس کا خیال رکھتے ہیں اکاؤنٹس کے معاملات دیکھتے ہیں ان کے جو ڈریکٹر جنرل تھے ان کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کی گلڈ فرنڈ ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے باز رائے کی جانب سے کہ ان کی دوسری بیوی ہیں اچھا ان کا جو ہے وہ مجموعہ کلام پر یہاں اترتی ہیں رومیل ہاؤسہ پبلیکیشن راول پنڈی نے شائع کیا کتاب کا انتصاب مومنہ وحید کے نام ہے اچھا دوسری جانب دوزر اٹھارہ کی ایک اور خبر اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پریاں اترتی ہیں یہ دیکھیں یہ خبر ہے جہاں سے ہم نے یہ جو لی ہے کہ جن کے مطابق یہ انتصاب ڈریکٹر وحید احمد کی کتاب کا مومنہ وحید کے نام ہے اچھا ایک اور خبر آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں جناب کے دوسری خبر ہے جناب جو ہے وہ یہ مارچ ایک دوزر اٹھارہ کی خبر ہے مارچ ایک دوزر اٹھارہ کی خبر ہے یہ یعنی ابھی پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت نہیں آئی تھی وفاقی وزیر دفاع انجینر خورم تصدیر خان نے ملٹری کاؤنڈر جنرل آلپنڈی کے دفتر کا دورہ کیا جہاں پر ملٹری کاؤنڈر جنرل ڈریکٹر وحید احمد نے ان کا اشتقبال کیا وفاقی وزیر کو اس موقع پر میک میں اس کے کاموں اور کامیابیوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور وزیر دفاع نے ملٹری کاؤنڈر جنرل کی کوششوں کو سراہا اور انہوں نے ملٹری کاؤنڈر جنرل کو یہ ہدایت کی کہ وہ مسلحہ فاج کے ریٹائر افراد اور فوجی یونٹوں کے اکاؤنٹس کو تیزی سے نپٹائیں اور ان میں تیزی سے جو رکومات ہیں وہ مسلحہ فاج کے ریٹائر افراد کے اندر فوجی یونٹوں کے اکاؤنٹس کے حوالے سے جائیں ان میں رکومات تیزی کے ساتھ جائیں وہ تقسیم کی جائیں یعنی کہ یہ ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل کے حوالے سے خبر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ڈاکٹر وحید احمد یہ سابق ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل تھے اور پھر ان کی کتاب بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی جن کا انتصاب مومنہ وحید کے نام ہے اور پھر یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ یہی ذریعہ یہ استعمال کر کے اپنے ان کو اگر تو ان کے گل فینڈ ہیں یا اگر ان کے وہ مبینہ شہر ہیں ان کا ذریعہ استعمال کر کے کیونکہ وہ ملٹری کے دائرے کے اندر بیورکریٹ تھے وہی سے جو ہے وہ پھر وہ ان سرکلز کے اندر آئیں پھر انہی کے ذرائع استعمال کرتے ہیں وہ نیوٹرلز کے بھی قریب ہوئیں اور پھر وہ نیوٹرلز کے ذریعے ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیم خان نے ان کے حوالے سے بڑی کوششیں کی مخصوص نشست پر ان کے ان کو جو ہے وہ رکن پنجاب اسمبلی جو ہے وہ بنوانے کے لیے اور علیم خان کن کے قریب رہے یہ بھی آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں علیم خان کا نام کون لے ترہا کہ انہیں ذریعہ پنجاب بنانا چاہیے عثمان بزدار کے گینس لیکن بعد میں پھر وہ یہ عثمان بزدار کے قریب بھی ہو گئیں اور اب یہ بھی ذرائع کا دعوی ہے کہ یہ پرویز علائی کے بھی قریب ہیں گویا کہ اس وقت دوریاں جہاں سے ہل رہی ہیں وہ معاملہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ مومنہ وحید کن کے کہنے کے اوپر کیوں اس وقت عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بغاوت انہوں نے اس کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ جناب اپنے قد سے زیادہ بڑی بات کرتے ہوئے کہ عمران خان جراب ان کو منائیں ان کے ساتھ مل بیٹھیں اور ان کو اگر قائل کر لیں پرویز علائی کو ووٹ دینے پہ تو ووٹ دیں گی لیکن اس معاملے سے یہ بات بہرحال جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومنہ وحید آخرکار کون ہیں اور نیوٹرل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے اور کیا عمران خان کی کیونکہ کوئی بھی جنرل رانی جو ہے وہ نہیں نکالی جا سکی تو کیا آپ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ اس قسم کے کرداروں سے جو مدد ہے وہ حاصل کی جاری ہے اپنا بہت خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکے رکھے گا